اپنی مسیکل چا پٹرول پہ آنا ہے ہم مسیکل میں ڈالے گا مسیکل تو ہمارے آواز کے بعد ہے جب ہم چکنا دے تو اسی کوڑا ہی ہوند ہے تیل کی کرنا جن کے گھر سے کوڑا لیتے ہیں ان کے گھر دوبارہ بھینکے تاکہ وہ اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں الٹ پاکستان تو جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ آج پھر پٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے پٹرول نہ ہو گیا پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگ دیکھیں گدھم گدھا ہو رہے ہیں آپس میں لڑائی جگرہ کر رہے ہیں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں وہ سارا مناظر بات بھی کرتے ہیں لوگوں سے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں جب بھی پٹرول مہنگا ہوتا ہے تو لوگ پٹرول پمپی کی طرف رجوع کرتے ہیں تو آئیے ہم پوچھتے ہیں آئے ہوئے لوگوں سے کہ وہ کیا یہ کتنی دیر پٹرول چلا لیتے ہیں آخر مہنگا پٹرول ہے یہ ہے تو یہ کتنی دیر چلا لیتے ہیں کیا یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں یہ لوگ اسلام علیکم بہتے ہیں سار آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج پٹرول مہنگا ہو گیا ہے تو یہ پٹرول آپ ڈلوانے ہیں کافی راش ہے تو یہ کتنے دن آپ چلا سکتے ہیں اس پٹرول کو اس پٹرول کو کتنے دن چلا سکتے ہیں زیادہ دن نہیں چلا سکتے ہیں جو صورتحال بن گئی ہے میرے ساتھ ہم تو مجبوری یہ ڈلوانا پڑے گا چاہے دو سو ڈائیسور بھی کیا کر سکتے ہیں دو سو ڈائیسور میں کتنے دن لگے گئے یہ لوگ آپس میں اس طرح گدہم گدہ ہوئے ہیں تو یہ اتنا پٹرول چلنے والے ہزاری بات ہے جب حکومت نے مہنگا کر دیا پھر آپ کس طرح آپ مینج کر سکتے ہیں کہ آج ہم دلوانے کے یہ پورا مینہ یا سال چلے نہیں پورا مینہ تو خیر سال نہیں چلے گا آپ تو یہ صورتحال ہے آپ گلی ملے میں کھڑی کرو تو آپ کو پٹرول نکل جاتا ہے چوری ہونا شروع ہو گیا چوری ہونا شروع ہو گیا اب لوگ یہ کرتے ہیں جی اپنا پٹرول اتنے کی ڈلواتے جتنا کی مینج کر سکتے ہیں اچھا اس کا مطلب یہ واقعی حکومت پہلے صحیح لوگوں نے اسے چور کہا ہوا تھا یہ چوری جبکہ یہ حکومت آئی تب سے پھر چوریاں شروع ہو رہی ہیں سر میرا تو اب بھی یعنی کہ پوائنٹ او ویو یہ ہے کوئی بھی اچھا نہیں ہے اللہ تعالی کی ذات ہے جس کے سلسلے سے یہ پورا دارم دار چل رہا ہے اچھا نہ عمران خان اچھا نہ نواز شریف سر میری ریکویسٹ یہی ہے بلکہ میں تو اتنا بھی کہنا گوارہ نہیں کر سکتا کہ ہمارے حکمران یعنی کہ اچھے ہیں وہ اچھا جی وہ اچھا ساری کرپٹ ہیں اس میں ہم اور آپ لوگ ہی مر رہے ہیں جتنا پیسہ ہے آپ لوگوں کا اور ہمارا سرکولیشن ہوتا ہے نقصان عوام کو یہ ہے نقصان عوام کو یہ ہے انہوں نے کوئی عوام کو ریلیف نہیں دیا وہ آپ خود دو بنایا ہے اور عوام کو میرے حساب سے کہ یہ کرنا چاہیے کسی کے ساتھ بھی یعنی کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے اور میرا پیغام یہی ہے کہ سب سے یعنی کبیسٹر ہے سب مہین بھائیوں سے کہ آپ نہ یعنی کہ خود ہی انڈیپینڈنٹ ہوں جو بھی ہے سلسلہ کار ہے اپنے گھر کا جو بھی کرنا ہر بندہ نے خود ہی کرنا اگر میں ہوں میں نے اپنا خود کرنا کبیسٹر ہے ہمیں حکمرانوں نے کچھ نہیں دےنا کلو جی مجھے آٹے کا گھٹو دے دیا عمران خان سامنے یہ دے دیا کوئی چکر نہیں ہے جو کرنا اپنے اپنی ہمت اپنے دیاد کرنی ہے انسان نے خود کرنا انسان نے کچھ خود ہی کرنا اور ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے جیسا کہ بھائی نے کہا انسان نے خود کرنا ہے ہر بندے نے اپنے گھر کا سرکر خود چلانا ہوتا ہے نہ تو حکومت ہمیں کھانے کو دیتی ہے اور نہ ہی حکومت سے ہم امید رکھ سکتے ہیں جتنی مہنگائی کر رہے ہیں اور جتنی آنے والے وقت میں ہونے والی ہیں لگتا ہے کافی دکھی بھی ہیں تو اللہ پاک صاحب کے دکھ دور کرے لیکن اس حکومت کے ہاتھوں سے دکھ ہیں پچھلی بھی حکومت دکھوں والی اور یہ بھی حکومت دکھوں والی اللہ ہی کرے گا جو ہمارے ملک کو بہتر کر سکے سر دکھی بات نہیں ہے ہر بندے کا یہی صورتحال ہے اگر آپ میں آپ بھی وہی ہیں اور میں بھی وہی ہوں دکھی بات نہیں ہے مجھے یہ صورتحال نظر آتی ہے کہ اللہ پاک نے ہر چیز ہمیں نواز ہے اور یہ اتنے گندے کا حکمران ہے کہ یہ عوام کو کیا رلیف دے رہے ہیں عام بندہ سروائیو نہیں کر پا رہا ناظرین آپ نے دیکھا حکومت سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے اور نہ ہی ہم حکومت سے کوئی امید کر سکتے ہیں یہ صرف اور صرف کرسی کے لئے سارا کچھ ہو رہا ہے میری تیری بات ہے یہ صرف کرسی کا نشہ ان لوگوں ان لوگوں نے عوام کے بارے میں نہیں سوچا جس کے ہاتھ جو لگا ہے اس نے لوٹا اور وہ نکل گیا ہوا ہے اور عوام ویسی فدو ہے جو ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے میں آپ کو ایک شیر سنانا چاہتا ہوں کہ جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی اس عہد کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بہت اچھے بھائی نے السلام علیکم کیا علی خان صاحب خان صاحب تو اسی اپنی سیکل چا پٹرول پر آنا ہے ہم سیکل میں ڈالا گیا مٹسیکل تو ہمارا عوام کی بات ہے چکنا دے تو اسی کورا ہی ہندے دے تیل کی کرو ہم کسی سفر آپ پٹرول آنا ہے پیسہ جب ہمارا گتہ مہنگا نہیں ہوتا ہے پٹرول مہنگا ہوتا ہے یہ کیا بات ہے ہم ابھی مٹسیکل میں رہتا کیا ابھی مٹسیکل نہیں اس کا مطلب آپ جب کورا بھی پھر مہنگا بیچو کے آگے ہاں ہم بھی مہنگا بیچو تین تین سو روپے دے کل ست تین دین سو روپے دے آپ ایسے کرنا جن کے گھر سے کورا لیتے ان کے گھر دوبارہ پھینکے تاکہ وہ آپ کو بھائی وہ نہیں مانتا ہے انہیں بتایا نا پٹرول مہنگا ہو رہے آپ تو رام سے کھائے جا رہے ہیں کچھ نہیں دے گا ابھی وہی خان بھی شکر کرو کچھ نہیں ہوئے گا وہ پانچ روپے بڑھاتا تھا سب دبلے بچاتا تھا ابھی تین سو روپے بڑھ رہا ہے جی تو آپ نے دیکھا خان سب اپنی سائیکل لے گئے ہیں اوہ رکشہ ہے رکشہ ہے آپ تو ترقی ہوگی کہ کوڑی آلی بھی رکشہ تھیان لے گئے